سلام علیکم مجھے جمیل فاروقی کہتے ہیں آپ میرا اوفیشل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج میں پاکستان میں بننے والے ڈراموں کی بات کروں گا آج سے اگر پچیس تیس سال پیچھے چلے جائے تو پاکستان کا ڈراما پاکستان کے کلچر اور پاکستان کے سماج کے نظریات کی اکاسی کرتا تھا پاکستان کی کونسٹیوشن کی بھی اکاسی کرتا تھا ڈراموں کے اندر اخلاقی قدریں دکھائی جاتی تھیں ڈرامیں ہمیشہ جس ملک کے اندر بنائے جا رہے ہیں اس ملک کے کلچر کو رپزنٹ کرتے ہیں آپ انڈیا چلے جائیں وہاں کی فلمیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ جتنا بھگوان کو وہ دکھاتے ہیں اور جتنا اس کی پوجہ کرتے ہوئے اپنے فلموں اور ڈراموں میں وہ دکھاتے ہیں آپ کی سوچ ہے ان کے سوپ سگردگی کے دیکھے جائیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس انداز سے اپنے کلچر کی اپنی ساڑھی کی بنارستی ساڑھی کی بڑا طریقے کے ساتھ اس کی رپزنٹیشن کرتے ہیں لیکن پاکستان میں پچھلے کچھ چار پانچ سال سے ڈراما نے جتنی عزت کھوئی ہے اور پبلک کے اندر جتنا اینگر ہے ان ڈراماز کو لے کر انتہائی افسوسناک ہے ایک ڈراما اس کا پرومو حال ہی میں ریگیز ہوا ایک نیجی انٹرٹینمنٹ چینل کا نام ہے اس کا جدا ہوئے کچھ اس طرح اور ڈرامے کی شرمناک حد تک جو کانٹینٹ رائٹر کی بغیرتی ہے میں اس کو بغیرتی کہوں گا مجھے یہ سلانگ یوز کرنی پڑ رہی ہے لیکن اس سے بڑی بغیرتی کیا ہوگی کہ آپ ڈراما کے اندر کیا دکھا رہے ہیں آپ دکھا رہے ہیں کہ ایک بہن کی بھائی سے شادی ہو گئی ہے اور اتفاقیہ شادی ہو گئی ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو رضائی بہن بھائی تھے اور یہ بھی پھر دکھا دیا جاتا ہے کہ اس میں جو لڑکی ہے وہ تو ایکسپیکٹ کر رہی ہے اور یہ اس ملک کے اس کلچر کا مطلب مزاک اڑانے والی بات ہے آپ اس سوسائٹی کو اس نیشن کو کس طرف لے کر جاتے ہیں اور جا رہے ہیں میں بانو کدسیہ اور اشفاق احمد کے ڈراماز کو دیکھتا تھا اور اس کے بعد ان کے لیکچرز پر سنتا تھا تو وہ اس دور میں وہ فی میلز اور میلز دونوں کی سینٹیٹی کو ریپیزنٹ کرتے تھے وہ یہ ریپیزنٹ کرتے تھے کہ گھر کی چار دیواری کے اندر خاتونیں خانہ کی کیا اہمیت ہے وہ یہ بھی دکھاتے تھے کہ اگر خاتون کچن کے اندر خانہ بنا رہی ہے تو مرد بھی آ کر اس کا ہاتھ بٹاتا ہے جو کہ پوزیٹیوٹی کی ٹرو پکچر ہو سکتی ہے لیکن ہمارے ہاں ڈراما کی کچھ اس طرح بن رہا ہے کہ اگر مرد نے خاتون کو تھپڑ ماری ہے اور جو کہ آفینس ہے مطلب ایک کریمنل آفینس ہے اس کے اوپر اس کو اس کو لے جانا چاہیے تھانے میں بند کرا دینا چاہیے لیکن اس کے بدلے میں اگر خاتون بھی اس بندے کو تھپڑ مار دیتی ہے تو اس کو آپ کیا کہیں گے اس کو آپ ہمارے ایک دکار دوست ہیں انہوں نے کہا کہ میں سکرپٹی اس لیے میں نے سائن کیا کیونکہ اس میں مجھے یہ والا سین سب سے اچھا لگنا تھا کیونکہ اس عورت نے اس بندے کو تھپڑ مارنا تھا جب بندے نے عورت کو تھپڑ مارا تو اس کے جواب میں عورت نے بندے کو تھپڑ مارنا تھا اب ڈیفرنس چیک کر لیجئے منٹالیٹیز کا منٹالیٹیز کا ڈیفرنٹ چیک کر لیجئے کہ ایک وقت میں آج سے پچیس تیس سال پہلے ہم اچھائی یعنی پوزیٹیویٹی کی طرف لے کر جاتے تھے فیملی انسٹویشن تو اپنی جگہ جو ہے جو بکواس جس طرف جا رہی ہے وہ تو جانے نہیں آپ فیملی انسٹویشن جو تباہی ہو رہی ہے وہ تو آپ اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں مطلب آپ اپنی آنکھوں سے مادر پدر آزاد ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں میں نے کچھ دن پہلے ایک ویلوگ کیا تھا اور میں نے کہا تھا دس سال بعد آپ دیکھیں گے کہ بہنے بھائیوں کے بچے پیدا کر رہی ہوں گی پرومو کے اندر دکھا دیا مطلب یہ ابھی ایک ہفتہ پہلے میں نے ایک ویلوگ کیا اس میں بولا تھا تو آپ کا جو فیملی انسٹویشن تھا اس کی تباہی تو جو کی آپ نے کی آپ نے پوزیٹیویٹی کی بھی تباہی کر کے رکھ دی دیکھیں جی اگر آپ ریلیجیس سینٹیمنٹ کو دیکھیں تو دین اسلام کے اندر ماں کا ردبہ کئی گناہ زیادہ ہے باپ کے ردبے سے بیٹی کا ردبہ کئی گناہ زیادہ ہے بیٹے کے ردبے سے اس کی وجہ یہ ہے کہ بچیوں کو زندہ درگور کرنے کے والے واقعات ختم کر دیئے گئے تھے چودہ سو سال کے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اس کے بعد بچیاں زندہ درگور ہونا بند ہو گئی تھیں یہ ریولوشن تھا سوسائٹی کے اندر بیٹی کا درجہ بیٹے کے درجے سے زیادہ ہے لیکن once it comes to marriage life once it comes to your marital obligations تو اس کے اندر یہ ہے کہ مرد کو عورت کی responsibility دی گئی ہے چاہے وہ working women ہے نہیں ہے گھر پہ بیٹھی ہے کہیں اور کام کرتی ہے یا housewife ہے بچوں کی تربیت کر رہی ہے اس میں مرد کو یہ ضروری طور پر ایک چیز دی گئی ہے اور وہ یہ کہ وہ responsible ہے اس بندی کے خیال رکھنے کا اس کے نانفکے کا اس کے زندگی کے گزر بسر کا even then کہ وہ کمار رہی ہے اور professional life گزار رہی ہے اور doctor ہے engineer ہے teacher ہے pilot ہے کچھ بھی ہے یہ responsibility ہمارے culture اور religion میں مرد کے ذمہ رکھی ہے لیکن اگر اس game کے اندر domestic violence اگر کوئی ہوتا ہے جو ویسے ہی unaccepted میں کہتا ہوں کہ condemnable ہے مرد نہیں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے اس کے جواب میں خاتون بھی دپل مار دیتی ہے تو آپ where are we heading to ہم ڈراماز میں یہ چیز encourage کر رہے ہیں ہم نے kissing scenes کو encourage کر دیا ہم نے یہ promo جدا ہوئے کچھ اس طرح بہن بھائی رضائی بہن بھائی pregnant ہے بہن وہ دکھا دیا ہم کس طرف جا رہے ہیں یہ society move کس طرف کر رہی ہے اس کو women empowerment کہتے ہیں اس کو freedom to live beyond your expectation تو کہہ سکتے ہیں freedom of living تو نہیں کہہ سکتے ہیں یہ مادر پدر آزاد society میں جس طرح رشیدہ دیتی کا case بنا فرانس کے اندر وہاں کی جو وزرین صاحب تھی پھر تو وہی ہوگا جو آپ کے اور ہمارے سامنے ہو رہا ہے مطلب اس سے زیادہ آزادی کیا ہوگی کہ ٹیلویئن پر بیٹھ کر ایک majority کے sentiment کو ایک بندہ جو اپنی آپ میں professor ہے ان کے scientific جو works ہیں ان کی تو میں admirer ہوں لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہہ جاتا ہے کہ 47 سال پہلے 1973 میں جو خواتین یونیورسٹی میں قادیعظم یونیورسٹی میں گھومتی تھی ایک آدھی برکے میں نظر آتی تھی باقی ساری آپ کو نارمل نظر آتی تھی اور ابھی بہت زیادہ برکہ ہو گیا ہے اور اس سے لگتا یہ ہے کہ نارمل خواتین کی تعداد کم ہو گئی ہے یعنی ہمیں ویرنگ آف ہجاب اب نارمیلٹی لگتا ہے ہمیں ہمارے یہاں کے سیوڈر لیبرلز کو دانشوروں کو ویرنگ آف ہجاب اب نارمیلٹی لگتا ہے رائٹ ٹو چوائس کی بات ہے اگر کوئی لڑکی جینز اپنی چوائس سے پہن رہی ہے تو اس کو تو آپ نہیں نگیٹ کر سکتے اس کی چوائس ہے جیسے چاہے جیئے اسی طرح اگر ہجاب کوئی مجارٹی پہن رہی ہے تو یہ بھی ان کی چوائس ہے اب اسی تناظر میں آپ ویسٹ کے اندر جو ٹو پیس میں بیچز کے اوپر پھر رہی ہوتی ہیں آپ وہاں بیٹھ کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو فلاں بیچ پہ گیا تھا اور مجھے ٹو پیس والی خواتین زیادہ نظر آئیں نارمل بندی کوئی نظر نہیں آئی کیونکہ آپ کا مائنڈ سیٹ وہ نہیں ہے آپ کو وہاں پر بھی ہجاب والی اب نارمل نظر آئے گی کیونکہ آپ کو آپ کا دماغ اس پیٹرن پہ بنا ہی نہیں ہے انسان جو ہے نا یہ بھی ایک مشین ہے اور اس مشین کا کوئی نہ کوئی مینول ہوتا ہے مختلف ریلیجنز میں اس کے مختلف مینولز ہیں بائبل ہے اس کے علاوہ قرآن ہے اس ہر ریلیجن گیتہ سیتہ مینولز دیئے ہوئے ہیں جو اس کا فالوئر ہے اس کو فالوئر کرتا ہے جو نئی فالوئر ہے وہ نئی فالوئر کرتا ہوگا لیکن ہمارے ہاں جو ڈراماز کے اندر دکھایا جا رہا ہے میں بانو کدسیہ کی بات کر رہا تھا میں کوٹ کر دوں بانو کچھ چاہ کہتی تھی سر سے دپٹہ اگر سرکتا تھا تو مرد جو ہے شرم سے پانی پانی ہو جاتا تھا اور میں بیچ میں ایک قصہ پڑھ رہا تھا ایک جنگ جو کا میں can't quote the name exactly because I don't remember that تو ان کی شادی ہوئی تو وہ گھوڑے کی پیٹ کے اوپر ان کی مسس کو وہ چلا رہے تھے تو گھوڑے کی پیٹ سے جیسے ہی وہ خاتون نیچے اتری ہیں تو ان کے سپاہ سالار نے جو کہ گھوڑے کی مہار پکڑ کے چل رہا تھا اس نے جست لگائی اور چڑھ کر بیٹھنے لگا تو جنگ جو تھا اس نے تلوار نکالی اور گھوڑے کی گردن اڑا دی تو اس سپاہ سالار نیچے آ کے گر گیا گھوڑا بھی نیچے گر گیا تو اس نے پوچھا کہ آپ نے کیوں گرائی ہے امین کی مجھے سمجھ نہیں ہے آپ کی بات اس نے کہا کہ میری اہلیا جو کہ میرے نکاح کے اندر ہے وہ ابھی اس گھوڑے سے اتری ہی تھی اور اس کے جسم کے حددت ابھی گھوڑے کے بالوں کے اندر موجود تھی اور تم اس پر بیٹھ گئے this is how things were i mean where we are heading to یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے اور آج کی جو سیوڈو جنریشن ہے پتہ نہیں ہے کس طرف جا رہی ہے اور نوبل رائٹر اور ڈراما رائٹر نے تو حد کر دی ہے ویلوگ سے جمیل خاروکی کو یاد دی جائے گا